سلام علیکم ویورز آج میں بنانا سے کہوں گی بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ بریانی جس کا نام ہے چکن لچھا بریانی اس کے لیے میں نے ایک کڑا ہی ملیا ہے آئل اور اس میں شامل کیا ہے کھڑا گرم مسالہ زیرہ دار چینی لونگ کالی مرچ اور بڑی علائچی شامل کر کے تھوڑی در کڑ کڑاؤں گی اور پھر میں نے اس میں پیاز شامل کر دی ہے تھوڑی سی سوفٹ ہوگی تو میں نے اس میں ادرک لسن ڈال دی اور اب میں اس میں کٹی ہوئی لال مرچ لال مرچ کا پاوڈر زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور ہلدی اور نمک شامل کیا ہے اور سابت ہری مرچیں شامل کر کے اس کو اچھے درکے سے مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے تھوڑا سا سوفٹ رکھنا ہے صرف پیاز پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے تو میں نے اس میں لمبی کا ٹی وی چکن ڈال دی ہے بولنس چکن اور اب میں اس چکن کا پانی خوشک ہونے تک اس کو پکاؤں گی چکن کا پانی خوشک ہونے والے تو میں نے اس میں دہی شامل کر دیا ہے دہی ڈال کے میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور یہاں پر اب میں دہی کا پانی بھی خوشک کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں مسالہ تکریباً تیار ہے دہی کا پانی خوشکھوڑا تو میں نے اس میں لمبی کا ٹی وی گاجریں شیملا مرچ اور ٹماٹر ڈال دیئے ہیں اور ان کو میں نے صرف ہلکے ہاں سے دو سے تین مرچ تک مکس کرنا ہے ان کو اس بلکل گلانا نہیں ہے اور نہ ہی ٹماٹروں کو بلکل مکس کرنا ہے یہاں پر مسالہ ریڈی ہے میں نے چاولوں کا پانی بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہے اور اس میں نمک شامل کیا ہے اور اس میں میں چاول پہلے سے پھکوئے ہوئے ڈال رہی ہوں اور چاولوں کو میں بوائل کر لوں گی فل بوائل نہیں کرنا ہے ایک تین کنی تک چاول بوائل کرنے ہے یہاں پر چاولوں کو میں نے سٹین کر لیا اور اب میں اسی پین کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے آدھے چاول ڈال رہی ہوں اور اس میں تیار کیا ہوا مسالہ ریڈ شامل کروں گی دوسری لیئر میں یہ دیکھیں سارا مسالہ چلا گیا آپ سبزیوں کو دیکھ سکتے ہیں بلکل گلیوی نہیں ہے اور کھڑی کھڑی سبزی ہیں اور اس میں میرے دھنیاں ڈال دیا ہے اور اب میں باقی بجیرے میں چاول اس کے اوپر ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں چاول اچھے سے پھیلالیں اس کے بعد اس کے اوپر میں دوٹ ڈالا ہے تھوڑا سا زردہ رنگ ڈال رہی ہوں اور اب میں اس میں دو ٹیبل سپونج اتنا گھی ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو دم پر رکھ دوں گی تقریباً پندرہ منٹ دنے کے بعد یہ آپ کی مزیدہ چکل اچھا بریانی تیار ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ